بولی ووڈ کی ان خوبصورت حسیناؤں نے ایسا کیا کر دیا کہ آج یہ کینسر جیسی گمبھیر بیماری سے تڑپ رہی ہے دوستوں کینسر ایک ایسی گھاتک بیماری ہے جس کے نام سے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں یہ بیماری اب تیزی سے پھیل رہی ہے پہلے اس بیماری کے بہت کم ماملے سنائی دیتے تھے لیکن بیتے کچھ سالوں میں ماملے بڑھ رہے ہیں مانا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان ہیلڈی لائف سٹائل جی رہا ہے تو وہ اس طرح کی بیماریوں کی چپیٹ سے خود کو بچا سکتا ہے حالانکہ جب بڑے فلمی ستارے اس کی چپیٹ میں آتے ہیں تو کئی سوال دماغ میں گھومنے لگتے ہیں اگر آپ کے من میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر سیلیبرٹیز تو اچھا لائف سٹائل فالو کرتے ہیں جم کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے خان پان پر خاص دھیان رکھتے ہیں پھر انہیں آخر کیوں کینسر ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہنہ خان نے حال ہی میں اناؤنس کیا تھا کہ وہ سٹیج 3 بریسٹ کینسر سے جونج رہی ہے جس کو لے کر ہر کوئی حیران ہو گیا تھا صرف ہنہ خان نہیں بلکہ کئی سارے سیلیبرٹیز اس سے پہلے بھی کینسر کا شکار ہو چکے ہیں بولی ووڈ ایکٹریس سونالی بیندرے کو سال 2018 میں میٹا سٹیٹک انڈومیٹریل کینسر ہو گیا تھا اس کا علاج کرانے کے لیے وہ نیو یورک چلی گئی تھی سال 2009 میں لیزا رے کو بھی بون میرو کینسر ہوا تھا اس کے علاوہ سال 2012 میں منیشہ کوئرالا بھی اوویرین کینسر سے جونج چکی ہے وہیں مہیمہ چودھری اور سنجے دت کا بھی اس لسٹ میں نام آتا ہے اتنا ہی نہیں بولی ووڈ ایکٹر ارفان خان نے تو کینسر کی وجہ سے اس دنیا کو الویدہ ہی کہہ دیا تھا 2018 میں نیورو اینڈوکرائن کینسر ہونے کا انہیں پتا چلا تھا تو چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر سیلیپس جو اپنا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں آخر ان کو کینسر کیوں ہو رہا ہے ایکسپرٹس کا سب سے پہلے یہ ماننا ہے کہ لائف سٹائل ذمہ دار ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ بڑے سیلیبرٹیز اکثر ڈائیٹیشن اور ڈاکٹر کی نگرانی میں رہتے ہیں لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ کئی سیلیبرٹیز کے لائف سٹائل میں سموکنگ، ایلکوہل اور نشیلے پدارتوں کا استعمال بھی شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمیشہ سلم اور ایکٹیو دکھنے کے لیے اکثر انہیں کڑی ڈائیٹنگ کرنی پڑتی ہے جس سے ان کی ایمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے اور وہ بیماریوں کے پرتی زیادہ سنسٹیو ہو جاتے ہیں دوسرا ہے کہ وہاں رائے لینے میں دیری کرتے ہیں سیلیبرٹیز کے پاس ٹاپ لیول ہیلتھ کےئر کی سوویدھا موجود ہوتی ہے لیکن دوسری رائے لینا یا کوئی وشوسنی ایکسپرٹ دھونڈنے میں اکثر دیری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے بیماری کا سمیہ رہتے پتہ نہیں چل پاتا اس کے علاوہ آتا ہے ہیلتھ اویئرنیس کی کمی کئی سیلیبرٹیز پبلک ہیلتھ کیمپن میں تو بھاگ لیتے ہیں لیکن اپنے خود کے سواستھے کو گمبھیرتا سے نہیں لیتے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سواستھے ابھیانوں میں بھاگ لینے کے باوجود انہیں خود کے سواستھے جوکھیموں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا وہیں شروعاتی لکشنوں کو بھی نظر انداز کرتے ہیں جاگرکتا کی کمی یا غلط جانکاری کے کارن اکثر بڑی بیماری کو سادھارن پریشانی سمجھ لیا جاتا ہے جس کے چلتے دیر ہو سکتی ہے وہیں بیزی لائف سٹائل بھی اس کا ایک کارن ہے سیلیبرٹیز کافی بیزی لائف سٹائل جیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا ریگولر ہیلتھ چیک اپ نہیں کروا پاتے ہیں اس کے کارن انہیں اکثر کسی گمبھیر بیماری کا وقت رہتے پتہ نہیں چل پاتا ضرورت سے زیادہ تناو انہیلدی لائف سٹائل کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی صحت کے پرتی لاپرواہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی صحت سے زیادہ ایمیج کا خیال بھی بھاری پڑتا ہے سیلیبرٹیز کی پرسنل لائف بھی پبلک ہوتی ہے فینز کو ہمیشہ یہ جاننے کی اچھا ہوتی ہے کہ ان کے فیورٹ سٹارز کی زندگی میں کیا چل رہا ہے جس کی وجہ سے پیپراجی ہر دم ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں ایسے میں اپنی پبلک ایمیج اور پرائیویسی کی چنتہ کی وجہ سے کئی سیلیبرٹیز جلدی میڈیکل سہائتہ لینے سے بچتے ہیں فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں